مدی پرتیش کے گوالیر میں جن سنوائی کا ایڈن کیا گیا اس دوران ایک محلہ نے اپنے اوپر پیٹرل چھڑک کر آدم دہا کرنے کا پیاس کیا جس سے آس پاس کی علاقوں میں ہڈ کم بچ گیا ہے ساتھی وہاں موجود فریادیوں سمیت نیتاؤں نے محلہ کو بچایا اور اس کی شکایت سنی ہے وہی محلہ نے بتایا کہ سڑک ہاتھ سے میں اس کے پتی کی موت کے بعد مدد کا آسفرشن دیا گیا تھا لیکن ابھی تک اسے کسی بھی پرکار کی کوئی مدد نہیں ملی ہے جس کے بعد کلیکٹر کاشلیند وکرم سنگھ نے تدکال فریادی محلہ کو دس ہزار روپے کے آردک سائیتہ راشی پر دان کی ہے میرا پتی مر گیا چھہ مہینے ہو گئے ساتھ مہینہ چل لیا ہے دو لڑکے پیٹ میں تو ڈلائیو انہوں نے بولا آپ کو میں تین ارپی ارمینہ دوں گا پانچ لاغ روپے میں سرکاس طرف سے دلا دوں گا دو لاغ روپے تو ڈلائیو اس سے مالک سے دعاوں گا کلیکٹریند میں تین امر آ چکے ان کے پتی ایکسپار ہو گئے ہیں آج یہ مہینہ اپنے آپ کو آتمدہ کرنا ہے کہ پریاس سے آریز کی پرساسان ان کی سند نہیں رہا ہے میرے پیٹول اپنے اوپر چھڑک رہی تھی میرے بوتل چھین لی نہیں تو یہ کمی راستہ ہو جاتا ہے ان بچوں کی جان چلی جاتی درگٹنا میں سندگت پریشتیوں میں ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے اف آئی آئر بھی ان کے پتی کی ان کو آرتک ساہتہ کا لاب نہیں ملا ہے تو میں ابھی چک کرا رہا ہوں چھ مہینے پہلے ان کا کہنا ہے کہ سنبھل میں ان کی پاترتہ ہے کی نہیں ہے اگر سنبھل میں پاترتہ ہوگی لاب نہیں ملا ہوگا تو میں تدکال سی امو پچھو روپے کاروائی کروں